نہ ہی لگے گی زیادہ محنت نہ ہی ہوگا خرچہ آج ہم لے کر آئے ہیں اپنوں کے لیے سوپر ٹیشٹی گاجر کی اقدم نئی ریسپی آپ لوگوں نے تو گاجر کا حلوہ گاجر کے لڈیو اور گاجر کی برفی بہت بار بنا کر کھائی ہوگی لیکن ایک بار اس ریسپی کو جرور بنا کر دیکھئے اس ریسپی کو آج ہم بنائیں گے ایک کٹوری دودھ اور آدھی چمچ گھی سے تو چلیے بیڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آج کی ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگے تو پلیس بیڈیو کو لائک جرور کریں تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر لی ہے میں نے گاجر تو یہاں پر آپ پرانی یا تاجی جیسے بھی گاجر ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر میری یہ دو دن پرانی گاجر تھیں تو میں نے سوچا آج میں اس کا کچھ نئے طریقے سے بنا کر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر میں نے گاجر کو چھیل کر اس کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں ہمیں کاٹ کر تیار کرنا ہے اس طرح سے ساری گاجر کو ہم نے کاٹ لیا ہے تو چلیے اب ہم آنگے کی تیاری کرتے ہیں تو ہم گیس پر رکھیں گے کڑھائی اس میں ڈال دیں گے گاجر تو یہاں پر گاجر ڈالنے کے بعد ہم ڈال دیں گے آدھی کٹوری پانی اور اچھی سے اس کو ملا دیں گے اب اس کو ہم ڈھک کر پکائیں گے میڈیا ماج پر تین چار منٹ تو تین چار منٹ میں ہی گاجر ہیں جو اچھے سے ساپٹ ہو جاتی ہیں اور اس مٹھائی کو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے یہ لال والی گاجر کا استعمال کیا ہے کیونکہ مارکٹ میں دو طرح کی گاجر آتی ہیں ایک سالات والی آتی ہے ایک ہلوے والی تو یہاں پر ہلوے والی گاجر کا ہی استعمال کریں جس سے بہت اچھا کلر آتا ہے اس مٹھائی میں اور اس میں ہمیں کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو گاجر اچھے سے اوبل چکی ہیں تو ان کو ہم ڈالیں گے گرینڈنگ جار میں اور ان کو اب ہمیں پیچنا ہے تو یہاں پر لیا ہے میں نے آدھی کٹو جو اوبلا ہوا دھود اور دھود کے ساتھ اس طرح سے اس کو ہم پیچ لیتے ہیں ایک دم اس موسا بن جاتا ہے تو اس کو دھود ڈال کر پیچ یہ بہت ہی اچھے سے یہ پیچ جاتا ہے ہم گیس پر رکھیں گے بہی کڑائی اس میں ڈال دیں گے آدھی چمچ گھی گھی جیسے ہی پگھل جائے گا تو یہاں پر ہم گاجر کو ڈال کر اچھے سے پکائیں گے کیونکہ گاجر کو ہم نے پہلے ہی پانی کے ساتھ اچھے سے وائل کر لیا تھا تو پہلے سے اچھے سے آدھا تو کھو چکی تھی اب آدھا بچا ہے تو اس کو ہم اور اچھے سے پکا لیں گے اب یہاں پر ہم ڈال دیں گے چینی تو چینی یہاں پر ہم اپنے حساب سے ڈال رہے ہیں آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے لے دو چمچ چینی کیونکہ گاجر جو پہلے سے میٹھی تھی بہت زیادہ تو یہاں پر میں نے چینی کا کم استعمال کیا ہے آپ چاہو تو یہاں پر دو چمچ چینی اور بڑھا سکتے ہیں جتنا آپ کو میٹھا پسند ہو دو چمچ چینی اب جب تک پکانا ہے جب تک یہ کڑھائی کو اچھے سے چھوڑنے نہ لگے یہ ایک دم سے سموز سا ہو گیا ہے اور یہ پہلے سے پکی ہوئی گاجہ رہا تو زیادہ سامنے نہیں لگتا ہے یہ ایک دم سے ریڈی ہو چکا ہے ڈو تو یہاں پر ہم کٹوریوں کو تیار کر کے پہلے سے میں نے رکھا تھا ان میں گھی لگا کر ان کو گریز کیا ہے اور جو گاجر کا ہمارا پیشٹ بن کر تیار ہوا ہے ان کو ہم اس کٹوری میں اچھے سے بھریں گے تو ان کو ہم سیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھیں گے ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے میں ہی یہ جو مٹھائی ہے بہت جلدی سے سیٹ ہو جائے گی تو ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو ہم نے فریج میں رکھ دیا تھا اور دیکھ سکتے ہیں جو مٹھائی ہیں انہیں کناری اپنے آپ سے ہی چھوڑ دیئے ہیں کیونکہ اس کو ہم نے پکایا بھی ہے اور عبالا بھی ہے اسی کے کارن اس میں ہم نے کوئی کون فلور یا کوئی کشٹٹ کچھ بھی نہیں ڈالا بہت ہی سمپل آسان طریقے سے اس مٹھائی کو ہم نے اپنوں کو بنا کر دکھایا ہے اس میں صرف ہم نے دودھ اور ایک چمچ گھی کا استعمال کیا ہے اور یہ بڑی آسانی سے کٹوری کو چھوڑ دیتی اور نکل جاتا ہے اس طرح سے تو جب بھی آپ کو کچھ الگ طریقے کا بنا کر کھانا ہو گاجر کا تو آپ لوگ اس ریسپی کو ایک پر جلور بنا کر دیکھئے بہت ہی اچھی لگتی ہے کھانے میں اور اس کو بنانے کا طریقہ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کتنا آسان ہے اس میں زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوتا زیادہ سوائی بھی نہیں لگتا بہت ہی جلی سے بن کر تیار ہو جاتی ہے تو اس کو ہم ناریل کے پاورڈرز اس طرح سے کوٹ کر دیں گے جس سے یہ دیکھنے میں اچھا لگے گا جہاں سا ہی ہاں پر ڈرائی پھوٹی میں نے رکھ دیا ہے جس سے اور بھی اچھا اس کا لکھ دکھ رہا ہے اب میں آپ لوگوں کو توڑ کر دکھا رہے ہوں دیکھیں ایک دم جیلی کے جیسے ہی ہے ہماری مٹھائی بن کر تیار ہوئی اس میں میں نے کوئی کانپور یا کشٹک کچھ بھی نہیں ڈالا تھا تو آپ لوگ جرور بتائیے کہ آج کی ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے اور جو لوگ چینل پڑھنا آئے ہوں پلیز چینل کو جرور سسکرائب کریں تو چلیے ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں ٹینک یو